ایک طبقے کو خوش کرنے کے لئے جاوید اختر نے لگائی دھارمک نعرے جنتا نے کر دیا بری طرح ایکسپوز مہاراش چاہ میں ایک کار اکرم کے دوران اسکرین رائٹر اور گیت کار جاوید اختر نے جیس یا رام کے نعرے لگائے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے بھی نعرے لگوائے دیوالی کے موقع پر مہاراش چاہ نب نرمان سینہ کی اوڑ سے شیبہ جی پارک میں دی پوست سب کار اکرم کا ایوجن کیا گیا تھا یہاں گیت کار جاوید اختر بھی پہنچے تھے انہوں نے بھگوان رام اور سیتا کو بھارت کی سانس کرتک وراثت بتایا ہے اس کار اکرم میں راش تھاکنے بھی موجود تھے جاوید نے اس کار اکرم میں کئی باتیں کہیں لیکن کچھ باتیں ایسی بھی کہہ گئے جس کے بعد ان کی ہپوکریسی ایکسپوز ہو گئی جاوید اختر نے ایک طبقے کو خوش کرنے کے لئے کہا ہندوہ صحیح شنو نہیں تھے ہندووں نے لگتار اپنے دل کو بڑھا کیا اور ان کی وشالتہ ہی ان کی خوبی رہی ہے ہندو دھن بیبتہ کا سمان کرنا سکھاتا ہے کار اکرم میں سکرین رائٹر سلیم خانہ روینی تاریتیش دیشمک بھی اپستی تھے جاوید اختر کس بیان کو لے کر کئی لوگوں نے ان پر دوخلاپن کرنے کا عروب لگایا پدرکان شاہ میرہ سنگھ نے جاوید اختر کے بیان کو شیئر کرتے ہوئے ایکسپر لکھا جاوید اختر صاحب کی بات پر چرمپنتی ہندو گالی دے رہے ہیں کہ جاوید صاحب ہندووں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ہندووں کائر رہو اچھے بنی رہو اسحش نتہ مت کرو میں چرمپنتی مسلم گالی دے رہے ہیں کہ ہندووں کی تعریف کیوں کر دی کہ ان کی وجہ سے لوگ تانتر ہے سچ یہ ہے کہ جاوید صاحب نے بے حد پری پکتہ کے ساتھ ہندووں میں بڑھنی چرمپنت اور ان کی اچھائیوں دونوں پر بات کئی حالکہ بعد دونوں طرف کی چرمپنتیوں کو نہیں پچے گی نہ پچ رہی جاوید اختر جیسے لوگ اس ملک میں کم ہیں بیماغ پترکار آلیشان جعفری نے جاوید اختر کی اصلیت بتاتے ہوئے لکھا جاوید اختر وہی جھوٹ دھارا رہے ہیں جو ان سے پہلے با سارے پرگتی شریل مسلم ناستک لیکھوں کو اور شاعروں نے بولا ہے جو یہ بول رہے ہیں وہ راشتی اس میں سیوک سنگ کا وچار ہے کہ بھارت کی بل ہندووں کی وجہ سے لوگ تانترک ہے اس میں چار سی دھار میں کلب سنکھیا کو پر لگنے والے ہر آروپ اور انسا کو سہی ٹھہرائے جا سکتا ہے اور اس سے جھوٹا سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر سب اسحشنو ہیں تو ہندو کیوں ٹالرنس دکھائیں اور اٹھپیرن کی مار چھیلیں یہ کرنا آسان ہے اور کائر لے کا آسان راستہ ہی چنتے ہیں آپ کو یہی بات امریکہ اور پسچم کے بھی کئی لوگ لکھتے دکھ جائیں گے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ تانترک جیون پائے جاتا ہے وہ پسچمی سبیتہ کا احسان ہے جہاں بھی دختر وائٹ مین کے برڈن کی طرز پر ہندو مین کا برڈن کنسٹرکٹ کر رہے ہیں سنگ بھی یہی کرتا ہے آصف خان نام کے ایک شخص نے رکا بلکل صحیح سبھی سنگی اور چھپے ہوئے سنگی اکثر یہ پرچار دہر آتے ہیں کہ بھارت ایک درم نر پیکش ادھار دیش ہے کیونکہ یہ ایک ہندو بہو سنگی اکدیش ہے ہندو جرم سے سہشنو ہیں آدھی آدھی ان کا ترکی ہے کہ غیر ہندو اور سہشنو اور خطرناک لوگ ہیں مہاراش ٹرمک کارکرم کے دوران دار مکنارے لگانے والے سکرین رائٹر اور گیت کار جاوید اختر کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھنے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیال آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں